ہر ہر مہادیو بھگوان شیف کا پری ساون کا مہینہ چودہ جلائی یعنی آج سے شروع ہو رہا ہے ایسی مانتائیں ہیں کہ ساون ماس میں بھگوان شیف کی ارادنہ کرنے سے منوانچت فلو کی پرابتی ہوتی ہے ہندو دھر میں ساون کے مہینے کا وشیش مہت تو بتایا گیا ہے ساون میں پرتیک سومبار بھگوان شیف کی پوجہ ارچنا کرنے سے آپ بھی ہر منو کامنا پوری ہو سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ ساون کا مہینہ اس بار کیوں خاص رہنے والا ہے دھارمک مانتہ کے انسار ساون مہینے کا وشیش مہت تو ہے کیونکہ اسے بھگوان شیف کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے میں بھگوان شیف کی پوجہ وشیش روپ سے کی جاتی ہے اور دیووں کے دیو مہادیو کو پرسند کرنے کے لیے اپائے بھی کیے جاتے ہیں ساون میں شیف مندروں میں بھکتوں کی بھی رومرتی ہے شاون ماس میں آنے والے پرتیک سومبار اور منگلوار کا وشیش مہتو مانا جاتا ہے سومبار کو بھگوان شیف کی پوجہ کے لیے بہت خاص مانا جاتا ہے وہیں منگلوار کو گھر کی سکھ سمردھی کے لیے منگلہ گوری ورد کیا جاتا ہے اس ورد میں دیوی پاروتی کی پوجہ کی جاتی ہے پنڈٹ شپرا سجدیو کی انسار اس بار ساون میں شنی اپنی سویں کی راشی مکر میں وکری عوستہ میں رہیں گے ساتھ ہی گرو گرہ بھی اپنی سواراشی مین میں رہیں گے جو آنے والے ٹائم میں اسی راشی میں وکری ہو جائیں گے ساون میں ان دونوں گرہوں کا اپنی اپنی راشی میں وکری ہونا بہت خاص یوگ ہے اس مہینے کسی اچھا پرابتی کے لیے بھولے بابا کا آشرواد پرابت کریں گے تو آپ کی سبھی اچھا پون ہو گئی اس مہینے ردرہ بھیشیک ضرور کرنا چاہیے ردرہ بھیشیک کرانے سے آپ کے جنم اور جنمانتر کے پاپوں سے مکتی ملتی ہے اور بابا کا آشرواد پرابت ہوتا ہے ساون کے مہینے میں پرتیک دن سبھے جلدی اٹھ کر سنان کریں اور ساکھ ستھرے کپرے پہنیں اس کے بعد مندر میں بھگوان شف کے سامنے گھی کا دیپک جلائیں سبھی دیوی دیوتاو کا جلا بھیشیک کریں دودھ اور گنگا جل سے شیولنگ کو سنان کرائیں بھگوان شف کو فل اور فول ارپت کریں بھگوان شف کو بیل پتر ارپت کریں اور ان کی آرطی اتاریں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروپ